شادی سے متعلق بیان پر تنقید ملالا کے والد کا رد عبل سامنے آگیا ڈوبل انام یافتہ پاکستانی طالبہ اور سماجی کارکن ملالا یوسف زائی کی شادی سے متعلق بیان پر تنقید کے بعد ان کے والد زیادین یوسف زائی کا رد عمل سامنے آگیا ہے خیال رہے کہ ملالا یوسف زائی نے جو ہے یوسف زائی کا برطانوی فیشن میگزین وہ کو دیا گیا انٹرویو متنازع ہو گیا ہے جس میں ان کے شادی سے متعلق بیان پر سخت تنقید کی جا رہی ہے اور پاکستان میں یہ معاملہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے تو یہ ہے ملالا کے شادی سے متعلق بیان پر تنازع کھڑا ہو گیا انٹرویو کے دوران ملالا کا کہنا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنی زندگی کا ایسا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شادی کے کاغذات پر دستگیت کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی پشاور کے مشہور مسجد قاسم علی خان کے مفتی شعبدین پوپل زئی کی جانب سے ٹویٹر پر زیادین یوسف زئی کو ٹیک کر کے سوال کیا گیا کہ کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر زیر گردش ہے کہ آپ کی بیٹی ملالا یوسف زئی نے رشتہ ازدواج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ پارٹنرشپ کی جائے نکی نکاح اس بیان سے ہم شدید ازدراب میں مبتلا ہیں آپ وضاعت فرمائیں جواب میں زیادین یوسف زئی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں میڈیا پر سوشل میڈیا نے انٹریو کے اکتباس کو سیاق و سباق سے نکال کر اور تبدیل کر کے اپنی تاویلات کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کے انٹریو کو توڑ مرود کر کے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کیا گیا ہے حالانکہ اسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو یہ ہے ملالہ کے باپ کا اعلان ادھر ٹویٹر پر ایک ٹویٹ ہے عمر شریف کے نام کا ٹویٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ ملالہ تو اسلامی ملت کے دائرے سے اسی وقت نکل گئی تھی جب ہمارے سب سے دیندار گروہ نے اسے چہرے پر گولی ماری تھی مزید ملت اسلامیہ کے کئی لوگ اس کے ٹریڑے موں کو گدے کے جبرے سے تشبیح دیتے رہے اب جب وہ آپ کے مروجہ تصورات کے خلاف بات کرتی ہے تو اتنی حیرت کیوں ہوتی ہے یہ تھا ٹویٹ عمر شریف کا جو یہ بڑا زوردست ٹویٹ تھا کہ جب آپ نے اس کو اسلامی ملت کے دائرے سے جو ہے وہ اسی وقت نکل گئی تھی تو آپ تو ان کو آپ نے تو ان کو گولی ماری تھی اس کا موں ٹڑا کر دیا تھا وہ بس یہ تو ان کی جو ہے وہ خدا نے ان کی ان کو زندگی دی تو ابھی آپ جو ہیں یہ کیوں چلاتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی وہ جس معاشرے میں رہتی ہے اس معاشرے کی وہ وقت ہی کرتی ہے تو آپ ان کو چھوڑیں ابھی آپ اس پہ کیوں اتنا شور مچاتے رہتے ہیں تینک یو خدا حافظ مہربانی